بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرا دوستو اسلام علیکم ڈرنکنگ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ پروجیکٹ کی سب سے پہلے ہائیڈرالک سٹڈی کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ہائیڈرالک سٹڈی کی بارے میں ہی پڑھیں گے میں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ہائیڈرالک سٹڈی پروفائل اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے جس کی سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ہیلیویشن منشن کیے گئے ہیں ہائیڈرالک سٹڈی کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارٹر یعنی پانی کونسی بیلنگ سے ہو کر کونسی پراسس کے ساتھ ہمیں ساف ہو کر یعنی ٹریٹ ہو کر ملتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اس پروجیکٹ کا پانی ڈیم سے لینا ہے اس لیے اس کو ساف کرنے کے لیے ہمیں ٹریٹمنٹ ریکوائیڈ ہے ڈرائن کے اندر جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا واٹر فلو ہے پائپ لائن یوز کرتے ہوئے ڈیم سے پانی لاکر پلانٹ کے اندر سب سے پہلا پراسس ہمارا سکرین کے ذریعے راو واتر ٹینک کے اندر پانی انسٹ کرنا ہے کیونکہ ڈیم سے آنے والا پانی بہت گندہ ہوتا ہے اس لیے سب سے پہلے ہم راو واتر یعنی ڈیٹی واتر ٹینک یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے ڈیم سے آنے والی پانی کو سٹور کرتے ہیں ہیڈرالک پروفائل کے اندر ہمیں تمام بلڈنگز کا الیویشن یعنی لیول منچن کیا جاتا ہے اس لیے ہم ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی بلڈنگ اپ جا رہی ہے کونسی بلڈنگ ڈاؤن جا رہی ہے راو واتر ٹینک کے اوٹلیٹ چمبر کے آگے ہم پائپ لائن یوز کرتے ہوئے پانی کو گریفٹی کے ساتھ راو واتر پمپ کی ضرور کرتے ہیں راو واتر ٹینک کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائن جو کہ ہمارے واتر فلو کو شو کر رہی ہے اب ہم راو واتر پمپ کے طرف پہنچ چکے ہیں پراجیکٹ کی سیچوئیشن کو دیکھتے ہوئے راو واتر پمپ کے اندر جو پمپ لگا جاتے ہیں ان کا ہیڈ ڈیزائن کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری کلیریفیکیشن بلڈنگ اپ ہے اس لیے ہم راو واتر پمپ یوز کرتے ہوئے پانی کو کلیریفیکیشن بلڈنگ کی طرف درو کریں گے راو واتر پمپ کے بعد اب ہم کلیریفیکیشن بلڈنگ میں آ چکے ہیں انشاءاللہ سٹیک بائی سٹیک میں ان تمام بلڈنگ کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ پانی کو مختلف سٹیجز سے گدارا جاتا ہے اس لیے تب جا کر پانی ہمارا صاف ہوتا ہے کلیریفیکیشن بلڈنگ کے بعد ہم انٹر سٹیج ٹینک یوز کریں گے ان کے اندر پانی کچھ کلین ہو جائے گا اس کے بعد انٹر سٹیج ٹینک کے بعد ہمارا نیکسٹ پروسس جو ہے وہ ہم نے پانی کو سینڈ فیلٹر کی طرف درو کرنا ہے جس کے لیے ہم فیلٹر فیڈ پمپ یوز کریں گے فیلٹر فیڈ پمپ یوز کرتے ہوئے ہم اپنے پانی کو سینڈ فیلٹر کی طرف ٹرانسفر کریں گے سینڈ فیلٹر ٹینک کے اندر پانی مزید کچھ ساف ہو جاتا ہے لیکن اس کو کچھ اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم ایکٹیویٹڈ کاربن فیلٹر یوز کرتے ہیں ایکٹیویٹڈ کاربن فیلٹر کے بعد نیکسٹ لاسٹ میں جب ہمارا پانی ساف ہو جاتا ہے تو ہم لاسٹ میں ٹریٹڈ وارٹر ٹینک یوز کرتے ہیں ٹریٹڈ وارٹر ٹینک کے اندر ہم اپنے ساف پانی کو سٹور کرتے ہیں ساپ پانی جو ہم نے ٹیٹڈ وارٹر ٹینک میں سٹور کیا ہوا ہے اس کو کہیں بھی آگے ٹرانسور کرنے کے لیے ہم ٹیٹڈ وارٹر پمپ یوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ہیڈرالک پروفائل سٹڈی کے ساتھ ہمیں ماستر پلانٹ دیا جاتا ہے جس کے اندر ہماری تمام بلڈنگز کی لوکیشن منشن کی جاتی ہے ماستر پلانٹ کے ذریعے کوارڈینیٹ یوز کرتے ہوئے ہم اپنی تمام بلڈنگز کو سائٹ پر لوگیٹ کر سکتے ہیں ریڈ باکس کے اندر آپ کو انلیٹ سکرین کا ایریا نظر آ رہا ہے انلیٹ سکرین کے بعد ہماری سیکنڈ سٹیج راو وارٹر ٹینک کی ہے راو وارٹر ٹینک کے اندر ہم نے ڈیم سے ریسی ہونے والے درڈی وارٹر کو سٹور کرنا ہوتا ہے راو وارٹر ٹینک کے ساتھ اٹیچ ہی ہمارا راو وارٹر پمپ روم ہے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں ان تمام بلڈنگز کی سٹریکچر، آرکیٹکچر اور 3D ڈرائنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا راو وارٹر پمپ کے بعد نیکسٹ سٹیج ہماری کلیریفیکیشن بلڈنگ ہے راو وارٹر پمپ کے بعد ہمارا پانی کلیریفیکیشن بلڈنگ کے اندر آئے گا کلیریفیکیشن بلڈنگ کے بعد ہم فلٹر پیڈ پمپ کو یوز کرتے ہوئے پانی کو سینڈ فلٹر کی طرف درو کریں گے مختلف قسم کی ہیٹ کے فلٹر پیڈ پمپ یوز کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں مزید سٹیڈی کریں گے ان بلڈنگز کے علاوہ ہمارے پروجیکٹ میں کچھ اور بھی بلڈنگز شامل ہیں فار ایکزمپل سکارڈا بلڈنگ، ورکشاپ بلڈنگ، ایڈنسٹیشن بلڈنگ تو ان کے بھی بارے میں بھی ہم انشاءاللہ سٹیڈی کریں گے سینڈ فلٹر کے بعد پانی کاربن فلٹر سے ہوتے ہوئے ٹیٹرل وارٹر ٹینک کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے ڈرنکنگ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی کمپلیٹ انفورمیشن سیویل اینڈ میکینیکل میں اپنی تمام ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا یہ تو میری آج کی ویڈیو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ